نہ میرا جسم نہ میری مرضی نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے اللہ کے حکامات کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فی عیشت رازیہ ایسی زندگی جو تمہیں پسند آ جائے ایش والی زندگی اللہ کا ملحاکمین تمہیں عطا فرمائے گا سعودہ کر لے رب سے دنیا میں اپنی مرضی نہیں برادری نہیں خاندان کی مرضی نہیں غمی خوشی اپنے حساب سے نہیں اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فایدان نفخ في الصور نفخة واحدا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَكَّةً واحدا فَيَوْمَئِذِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذِنْ وَاهِيَةً وَالْمَلَكُ وَلَا أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِنْ ثَمَانِيَ يَوْمَئِذِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذاتِ کبریہ کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اختص و مقدس بھی گزشتہ خطبہ جمعہ میں آخرت کے بارے قبر کے بارے گفتگو ہوئی تھی اسی عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت ہے کیا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کس کس مرحلے سے گزرنا پڑے گا اللہ اکبر عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تو چھوٹی سی چیز سے بھی بندہ بہت بڑا سبق حاصل کر سکتا ہے اور اگر ناس سمجھنے پہ آئیں تو سارا قرآن پاک پڑ جائیں کچھ بھی پلے نہیں پڑتا یہ آیاتِ بیانات جو خطبے میں میں نے پڑی ہے سورة الحاقہ کی آیات ہیں اسی کی روشنی میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ جب سُّور پھونکا جائے گا نَفْخَةٌ وَاحِدَا ایک ہی مرتبہ پہلی دفعہ سُّور پھونکا جائے گا ایک پھونک مارے گا فرشتہ ایک سینگ نماز چیز میں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ نہ آسمان اپنی جگہ پہ قائم رہے گا نہ زمین اپنی جگہ پہ قائم رہے گا دونوں کو اپنے اپنے مقام سے ہلا دیا جائے گا اُٹھا دیا جائے گا فَدُقَّةَ دَقَّةً وَاحِدَا اور دونوں کو جھٹکا دیا جائے گا جھنجوڑا جائے گا زمین پہ رہتے ہیں حالات دیکھتے ہیں معمولی جھٹکا لگتا ہے زلزلے کا اللہ محفوظ فرمائے کتنی جانے ضائع کتنے علاقے مسمار ہو جاتے ہیں ملیا میٹ ہو جاتے ہیں کتنی بلگیں تباہ ہوتی ہیں کیا ہے کہ زمین کی گہرائی میں کہیں بہت دور ایک جھٹکا زلزلے کا آیا اور یہ زمین ہل گئی جب سور پھونکا جائے گا اور سور پھونکا جانے کی وجہ سے آسمان اور زمین دونوں اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اپنا مقام چھوڑ دیں گے ان کی جڑے ہلا کے ان کو اٹھا کے فَدُّقْ قَتَا پھر ان کو جھنجوڑا جائے گا تو قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں دیکھئے کہ کیا بنے گا فَيَوْمَ اِذِمْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وہ دن ہے کہ واقع ہونے والی آنے والی قیامت آ جائے گی یہ جھٹکے اور یہ سور کا پھونکا جانا یہ قیامت کا آغاز ہے وَنْ شَقَّتِ السَّمَا فَيَهَيَا يَوْمَ اِذِنْ وَاہِيَا اتنا ٹھوس یہ چھت ایک دوسری کے اوپر سات چھتیں سات اس کی تہیں ہیں ایک دفعہ سور پھوکنے سے سب کچھ ہل جائے گا آسمان پھٹ جائے گا اور بودہ ہو جائے گا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا فرشتے آسمان کے کناروں پہ چلے جائیں گے وَيَحْمِلُوا اَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ سَمَانِيَا آٹھ فرشتوں نے اس دن تمہارے رب کے عرش کو اٹھا رکھا ہوگا سمانیہ آٹھ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے وہ میدانِ محشر کی طرف لائیں گے يَوْمَ اِذِنْ تُوْرَزُونَا اس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا یہاں روح پوشہ جاتے ہیں انڈر گرون چلے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں مجرم جرم کیا علاقے سے باہر چلے گئے علاقے غیر میں پناہ لے لی لیکن وہاں اللہ کی عدالت وہاں پہ پیش کیا جانا ہے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا اللہ اکبر پھر ہوگا کیا وہ معاملہ جس کے بارے سید آشاء رضی اللہ تعالی عنہ میری تمہاری مقدس ماں ام المومنین نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں یہ محبت پیار الفت یہ رشتہ داریاں یہ قرابتیں یہ ایک دوسرے کے کام آتی ہے آخرت میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اللہ کے پاگ نبی وہاں پہ بھی کوئی کسی کو یاد کرے گا کوئی یاد آئے گا وہاں پہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایشا تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا تین مقامات ایسے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اتنا خوف اتنی دہشت اپنی اپنی پڑی ہوئی ان میں سے ایک مقام یہ ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِ جب آمال نامیں تقسیم کیے جائیں گے آمال نامیں تقسیم کیے جائیں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اپنی اپنی پڑی ہوئی منظر ہی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہی ایسا ہوگا کہ اپنے اپنے معاملات میں الجا ہوا اللہ اکبر اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِ جسے دائیں ہاتھ میں اس کا نام عامال دے دیا گیا اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ والا بنائے اونچی کہہ دو آمین اللہ دائیں ہاتھ والا بنائے دائیں ہاتھ والوں کی عزت ہے دائیں ہاتھ والوں کی شان ہے دائیں ہاتھ والے عذاب سے بچیں گے دائیں ہاتھ والوں کے لئے جنت ہے دائیں ہاتھ والوں کے لئے اللہ کی نعمتیں ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِ ہاں وہ بندہ جسے نام عامال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اور وہاں پہ منظر بڑا عجیب ہوگا اقرا کتاب اکھ نام عامال دیا گیا اور ساتھی حکم ملا اپنا نام عامال پڑھ لے اپنے کتاب دیکھ لے دیکھے گا قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف اسلوب اپنا کے بات کی گئے کہیں کہا گیا فَصَوْفَيُحَاسَبُ حِسَابَنْ يَسِیرَا حساب تو اس کا دائیں ہاتھ والے کا بھی ہوگا لیکن بڑا آسان سا صرف پیش ہی اللہ حساب آسان فرما دیں اور دعا کیا کریں کہ اللہم حاسبنا حسابن يسیرہ اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا فَيَقُولُوْ نام عامال لے کے دیکھے گا دیکھے کہے گا ہاؤ مُقْرَؤُ کِتَابِيَا دوڑو چلے آؤ دیکھو میرا نام عامال پڑھ کے دیکھو اِقْرَؤُ کِتَابِيَا میرا نام عامال دیکھو اللہ نے مجھے کتنی حصد دی ہے دائیں ہاتھ والوں کی شان ہی بڑی عجیب ہے اللہ اکبر وجہ کیا ہے اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے اپنا حساب جسے پتا ہو نا کہ پیپر دینا ہے وہ تیاری کرتا ہے ایسے ہی ہے نا اور اگر امتحان نہیں کوئی توجہ نہیں اور اللہ نے ہمارے لیے یہ دنیا لِنَّبْلُوَكُمْ اَيُّوكُمْ اَحْسَنُواْمَلَا یہ بنائی ہی ساری امتحانگاہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ہم دیکھیں چیک کریں امتحان لیں کہ تم میں سب سے اچھی عمل کرنے والا کون ہے احسان و عمالہ سب سے اچھی عمل کرنے والا کون اس کے لیے بڑی عزت بڑی نعمتوں کی فراوانیاں اللہ بہت کچھ عطا کرنے والا انسان کی سوچ سے زیادہ رحمتیں اس پہ برسانے والا اللہ اکبر کہے گا کیا کہ مجھے یقین تھا کہ میں نے حساب دینا ہے میرا حساب ہوگا اس حساب کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا کاش کہ ہمیں یہ سبق یاد ہو جائے کہ ہم نے حساب دینا ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ جو دیکھا ہے اس کا حساب جو سنا ہے اس کا حساب جو بولا ہے اس کا حساب جو کھایا اس کا حساب پیا اس کا حساب جو پہنا اس کا حساب جو کبایا اس کا حساب جو خرج کیا اس کا حساب اگر اپنے حساب کو دیکھ لے کہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا پھر بندہ قنات پسند بھی ہو جائے تھوڑے پہ گزارا بھی ہو جائے حلال پہ قنات بھی ہو جائے حرام سے بچ بھی جائے ظلم اور زیادتی سے کنارہ کش ہو جائے پھر یہی ہوگا کہ چونکہ حساب دینا ہے جتنے کا حساب دے سکتا ہوں اتنا کر لو زیادہ جمع کرنے کی پھر حاجت اور ضرورت نہیں رہتی فہوا فی عیشت الرازیہ قرآن پاک کے اسلوب اور انداز پہ قربان فرمایا جس نے دنیا میں سمجھ لیا کہ میں نے حساب دینا ہے قیامت میں عیشت الرازیہ بڑی عیش کی زندگی میں ہوگا لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون نہ پیچھے جو گزرا اس کا غم نہ آگے حادثات کا خوف نہ غم نہ خوف غم گزشتہ کا کہ یہ کیوں نہ کیا یہ میں نے کیوں کر لیا اور خوف آئندہ کا کہ پتہ نہیں ہوگا کیا اللہ فرماتے ہیں میرے بن جاؤ نتیجہ کیا ہوگا لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا فہوا فی عیشت الرازیہ جسے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ کہاں ہوگا ایش والی زندگی میں سادہ نفذوں میں ترجمہ ایش والی زندگی میں کہاں پہ فی جنت عالیہ بلند باغوں میں بڑی عالی جنت میں اللہ کرم فرمائے اللہ وہ نصیب فرما دے فی جنت عالیہ بلند و بالا باغات ہے وہاں پہ اس کی رہائش قطوف و حادانیہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اتنے اونچے باغات ہوں گے پھل توڑنا ہے تو وہ کیسے مشکل ہوگی مشکت ہوگی فرمایا نہیں قطوف و حادانیہ درخت اونچے ہیں لیکن پھل جو لڑکا ہوا ہے وہ بہت قریب ہے وہ خوشے پھلوں کے وہ قریب کوئی تنگی نہیں کوئی دکت نہیں دعا کریں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ نامِ عامال دائیں ہاتھ میں لے لیں سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہی کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ پیاری عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا تین مرحلوں پہ پہلا مرحلہ یہی ہوگا کہ جب نامِ عامال تقسیم ہو رہا ہے اپنے اپنے نامِ عامال حاصل کیے جا رہے ہیں جب دائیں ہاتھ میں مل گیا پھر سمجھو کہ بیڑا پار ہے پھر آگے آسانیا کلو وشربو حکم ہوگا کہ اب کھاؤ اور پھیو دنیا میں حرام سے بچتے رہے دنیا میں بدتوں سے بچتے رہے دنیا میں لوگوں کے تانے سہلیے سب کوئی برداست کر لیا بڑے حوصلے سے تحمل سے بردباری سے زندگی بسل کر لی بڑی خواہشات دل میں بڑی تمنایں بڑی عرض ہوئے دل میں چاہت کہ میرے پاس بھی مال ہو حلال ناسی حرام اکتھا کرو لیکن کبھی نہ جائز نہ ہاتھ آگے بڑھایا نہ قدم اٹھایا اللہ کا ملحاکمین اس کے سلح میں فرما رہے ہیں کلو وشربو اور میرے دائیں ہاتھ میں نام آیا مال لینے والے میرے پیارے بندوں اب کھاؤ بھی اور پیو بھی کتنا ایک ہنیئن جتنا کھا سکو جتنا پچا سکو کوئی تنگی نہیں کوئی دشواری نہیں سورة الرحمن میں اللہ ذوالجلال والے کرام نے باغوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں پہ فرمایا ہے فیہا من کل فاکہت زوجان بظاہر ایک قسم کے پھل ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے جوڑا جوڑا پھلوں کا بنایا متشابہ ملتے جلتے لیکن جب کھائیں گے ایک کا ٹیسٹ الگ ہے دوسرے کا مزہ الگ ہے اللہ وہ نعمتی عطا فرما دے ہنیئن جچتا اور پچتا اور ہوگا کیا کیا وہاں پہ واشروموں کے حاجت وہاں پہ قضاء حاجت کے لیے جانا پڑے نہیں وہاں پہ وہاں پہ جچتا پچتا وہ بھی بڑا عجیب ہے جتنا جی چاہا کھا لیا کھانے کے بعد ایک ڈکار لیا کھایا پیا سب ختم کہ جنت پاک ہے اس میں غلازت نہیں اس میں گندگی نہیں وہ جنت ذرا تصور میں لائیں تو سچی بات ہے اگر یقین ہو جائے پھر یہ دنیا کی چیزیں ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے پھر بندے کا دھیان براہ راس جنت کی طرف کہ کیا ہوا یہاں پہ نہیں ملی چیز کوئی نہیں جنت میں کھائیں یہاں یہاں پہ کوٹھی نہیں بنی محل نہیں بنا یہاں پہ اچھی کار نہیں کوئی پرواہ نہیں اللہ جنت میں دے گا فقیرہ نہ ذلگی چٹانیوں پہ ذلگی بیٹھ گئی قال اللہ اور رسول کہتے اور سنتے پڑھتے اور پڑھاتے اپنی ذلگیاں کھپا دی اور کہا کیا چلو دنیا میں نہ سے یہ تو عارضی ہے آگے بہت کچھ ملے گا اللہ کا ملحاکمین وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے اور رسول قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کے ایک ایک جملے کی وضاحت فرما دی کہ کھاؤ جتنا چی چاہے پیو جتنا چی سبب کیا ہے بما اسلف تم فی ایام الخالی گزشتہ دنوں میں یعنی دنیا کی زندگی میں جو اچھے کام کر کے آئے ہو اس کا نتیجہ یہ ہے باغات ہیں اونچے اونچے اور ان کے پھل ہیں بلکل تمہارے قریب جنت ہے جنت میں بہتی ہوئی نہرے ہیں جنت میں بیویاں جنت میں چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کے لیے فرشتے آ رہے تمہیں سلام کہنے کے لیے اللہ بلا رہے تمہیں اپنا دیدار کروانے کے لیے یہ ساری نعمت تمہارے لیے کس لیے بما اسلف تم فی ال ایام الخالی دنیا کی زندگی اچھی گزار کے آئے ہو دنیا کی زندگی ایک جملہ سر لو دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو کہ دنیا کی زندگی گزار کے آئے ہو رب کی مرضی کے مطابق اب جنت میں سب کچھ ملے گا تمہاری مرضی کے مطابق سعودہ پسند ہے کیوں بھائی پسند ہے نا دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں نہ میرا جسم نہ میری مرضی نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالی نے یہی فرمایا فی عیشت رازیہ ایسی زندگی جو تمہیں پسند آ جائے ایش والی زندگی اللہ کم الحاکمین تمہیں عطا فرمائے گا سعودہ کر لے رب سے دنیا میں اپنی مرضی نہیں برادری نہیں خاندان کی مرضی نہیں غمی خوشی اپنے حساب سے نہیں کھانا پینا اوڑنا بچھونا کمانا اور خرچ کرنا اپنی مرضی سے نہیں پہلے اللہ کے نبی کی شریعت کو دیکھیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا اس جنت بھی دے گا اور تمہاری مرضی کی دے گا وہاں پہ سب کچھ ملے گا وہاں پہ حدیث پاک میں آئے سعی بخاری میں بھی حدیث ہے باقی جگہوں پہ بھی کہ جنتی کا جی چاہے گا کہ میں یہاں پہ کاشتکاری کروں زمین بہت اچھی پانی بہت امدہ دل میں خیال آیا اللہ کا ملحاکمین کا فرشتہ بیج لے کے آ جائے گا کہ چلو جو تیرے دل میں ہے نا کاشت کرنے کا خیال یہ بیج ہے اپنے حادثے سے زمین میں لگا دے زمیدارہ کرنے والے جانتے ہیں کہ پہلے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے بیج کو زمین میں دبانے کی نوبت آتی ہے پہلے کتنی محنت وہاں پہ زمین تیار ہے نہ پانی کرپڑ نہ خوشکی کرپڑ وطر سوک گیا ہوں 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 نہیں کچھ نہیں بی حوالے کیا بی دے کر کہا کہ اپنے ہاتھ سے کاشت کر اور وہ جنتی اپنے ہاتھ سے زمین میں وہ بی کاشت کر رہا ہے ادھر بیج زمین میں دبا کے اوپر مٹی ڈالی ادھر سے شگوف نکل نشروع ہو گئے وہ جنتی دیکھ رہا ہے گرد و نوا میں وہ دیکھ رہے ہیں شہری بشک نہ مسکرائیں دیہاتی تو مسکرائیں گے نا کہ اللہ یہ مزہ دنیا میں بھی اس کی جھلک دکھا دے اللہ اکبر کیا عالم ہوگا اللہ اپنے بندے کو راضی کر رہا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی رب کی مرضی کے مطابق زمین میں حل چرا رہا ہے ٹریکٹر چل رہا ہے پانی لگائے ہوئے اور ادھر سے نماز کا وقت آتا ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہوتا رہے گا وضو کیا اللہ اکبر کھڑا ہے اپنے کھیت میں کھڑا ہے اپنے رکبے میں ازان دے کر کہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اللہ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ جب یہ نماز شروع کرتا ہے اس سے کہا کہ نماز پڑھ تیری اقتدام اللہ آسمان سے فرشتے نازل کرے گا فرشتے تیرے ساتھ نماز میں جماعت میں شریک ہوں گے وجہ کیا ہے کہ تیری اپنی مرضی نہیں تو نے اپنی مرضی کو رب کے تابع کر دیا ہے دیکھا شگوف نکلنے شروع ہوئے دیکھتے دیکھتے پودا بن گیا کتنی عرصے کے بعد پودا جا کے اس کے اوپر جو پھل ہے وہ تیار ہوتا ہے پکتا ہے وہاں پہ انتظار نہیں کیوں رب کہتا ہے جنت میں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا دنیا میں مرضی رب کی آخرت میں مرضی تمہاری یاد رکھنا اس بات کو دیکھے گالا دیکھتے دیکھتے پھل پک گیا تیار ہو گیا ہاں جی بندے تیار ہو گیا کھا لے یہ جنت کیا مزی ہیں وہاں پہ کھانے کو جی چاہا اونچے درخت پھل قریب آ رہا یہ گچھا نہیں چاہیے مجھے تو وہ چاہیے وہ قریب آ گیا توڑ اور حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ اگر کھڑا ہے تو تب اس کے ہاتھوں کے سامنے گچھے اگر بیٹھ گیا وہ گچھے جو ہیں خوشے پکے ہوئے پھل کے وہ بیٹھے کے سامنے اگر لیٹا ہوا ہے لیٹے لیٹے جی چاہا کہ پھل کھاؤں لیٹے ہوئے کے کیا سبب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری اللہ کی مرضی پہ گزار دی اس لیے جنت تمہاری اور جنت میں مرضی بھی تمہاری کرنا ہے سودا پکے ہو جائے چھوڑے اس دنیا کو دنیا دنیا یہ تو بہت گھٹیا سی چیز ہے اس کی حسیت کیا ہے آخرت کے ہو جائے کونو اب نا الاخرہ اللہ کے نبی فرماتے ہو میرے امتیوں میرا نام لے جھومنے والوں دنیا کے بندے نہ بننا آخرت کے بندے بن جاؤ جو آخرت کا بن جائے گا اللہ آخرت اس کے مقدر میں بہتر بنا دے گا یہ ایک پہلو اگر اس علمان پہ آیات بیانات کو دیکھا جائے قرآن پاک بھرا پڑا ہے رشمی لباس ہیں جنتیں ہیں اور جنتیں کیسی کسطوری کے کنارے اور پانی دودھ سے زیادہ سفید اور ان باغوں میں اللہ نے چار قسم کی نہریں بہا دی یہاں پہ ترستے ہیں خالص دودھ کو اللہ فرماتے لبن خالصا سائغ لشاربین صاف شفاف خالص مناسب دودھ طبیعت کو بھا جانے والا یہاں پہ شراب حرام ہے لیکن حرام خوری کا مزہ اپنا ہی اللہ محفوظ رکھے سود خور سے کہو نا کہ بابا سود چھوڑ دے زبان پہ نہ کہے لیکن دل میں بات آتی ہے کہ بغیر محنت کے مل رہا ہے سب کچھ پیسے دے دیئے سود گھر آ رہا چھوڑیں کیسے شراب اس کا نشا شرابی سے پوچھیں کہ شراب کو چھوڑ نہ کتنا مشکل اور یار شراب وہ نشا تو الگ سے ایک شگرٹ پینے والا کو ہے تو نہیں کیوں بھائی کو شگرٹ پینے والا وہ کو گسے نہ نہ ہو جائے اور ویسے سچی بات ہے کہ جب داڑی سفید ہو جائے نا پھر شگرٹ پیتا ہوا بندہ وہ بڑا عجیب لگتا ہے کیا لذت ہوگی اللہ معاف فرمائے اور پھر نشے میں کش لگا کے مو اوپر اللہ کی طرف کے لو اللہ جی تو نے یہ رزق دیا میں نے اس کو آگ لگا کے دھوہا تیری طرف چھوڑ رہا ہو ہے کوئی توبہ کرنے والا آج کی اس محفل میں ہے کوئی سگرٹ چھوڑنے والا چھوڑ دے نشے کو جو دنیا میں نشا کرتا ہے جنت میں شراب کی نہر وہاں پہ پینے سے محروم کر دیا جائے گا بچ جائے سے شراب کی نہر پہ رہی سورة محمد دوسرا رکوع صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دیکھیں اللہ نے چار نہروں کا تذکرہ کیا ہے دودھ کی شراب کی ما ان غیر آسن پانی کی نہر نہ گندلہ ہونے والا نہ خراب ہونے والا نہ پانی کے کھڑے ہونے سے اس میں جالا پیدا ہونے والا نہ اس کا ٹیسٹ بدلے نہ زائقہ بدلے نہ رنگت بدلے صاف شفاف پانی کی نہر اور پانی بھی کیسا کان مزاج زنجبیل دنیا میں زنجبیل نامی ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کو اس کے فوائد کا پتہ چل جائے تو ہر بندہ شام سے پہلے وہ خرید کے کہے گا ضرور ہنڈیا میں ڈالو کیا ہے زنجبیل آپ اسے سادہ سے لفظوں میں ادرک کہتے ہو ادرک کہتے ہیں جس چیز کی سمیل نہ جاتی ہو نا سبزیوں میں سے گوشت میں سے ادرک وہ ڈالو پھر مزہ ادرک کا ہوگا اللہ فرماتے ہیں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر سی جس کا نام زنجبیل زنجبیل والا پانی ادرک والا پانی اور آج بھی پرانے حکیم اور دانا لوگ مختلف بیماریوں کے علاج میں بالخصوص بلغمی طبیعت والے کو یہ مشورہ دیتے ہیں ادرک زیادہ استعمال کر اگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا ادرک کا کہوہ بنا کے یہ پی لیا کر اللہ نے شفا رکھی ہے اور قرآن پاک میں جس جس پھل کا جس جس سبزی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے یقیناً اس میں اللہ نے رحمتیں بھی رکھی ہیں اس میں برکتیں بھی ہیں وہاں تو ہوں گی اللہ نے دنیا میں بھی اس کا حقص دکھایا ہے ایک اور نہر ڈھونتے ہیں کہ خالص شہد مل جائے تلاش کرتے ہیں خالص شہد جب تک مکھیوں کے پیٹ میں جب تک مکھیوں کے چھتے میں وہ خالص اور بند دیا پترہ ہے انسان بند دیا پتر ہے نا آدم کا بیٹا جب اس کے ہتھے چڑھا وہ خالص شہد بھی ناخالص بن گیا وہ خالص دودھ بھی خالص نہ رہا ہے بھینس ہے جانور ہے بکری ہے وہ اونپنی ہے وہ جناب بھیڑ ہے وہ گائے ہے جسم جیسا بھی لیکن تھنوں میں آنے والا دودھ سفید ہے اور خالص ہے کیوں ہوتا ہے کہ نہیں لیکن اے آدمی اے آدم کے بیٹے اے انسان اللہ تیری انسانیت کا صرف یہ لبادہ رہ گیا باقی اندر کھوکلا ہے جب ابن آدم کے پاس وہ برطن میں دودھ دو لیا وہ خالص نہیں رہتا پہلے اس گائے کا مالک بھیڑ بکری کا ہونٹنے کا اس بھینس کا مالک اپنے حصے کا پانی وہ ڈالتا ہے وہاں سے دودھ لے جانے والا باقی کام وہ پورا کرتا ہے پھر ہوتلوں پہ جا کے اس دودھ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری جانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا چائے تو پی ہے لیکن مزہ نہیں بھی مزہ کیسے آئے ابن آدم کے ہاتھ جو لگ گئے سچی بات ہے اگر خالص دودھ ملتا ہے تو اس گائے کے بچڑے کو اور بھینس کے کٹے کو اس کے سوا شاید انسانوں میں سے کسی کو خالص نہیں ملتا وہ ہی ہے کہ تھنوں سے ڈریکٹ وہ پی لیتے ہیں وہ خالص ہے یا یہ ملے گا تو انشاءاللہ جنت میں چاہیے خالص دودھ کیوں بھائی اونچی بول کے بتائیں جسے خالص دودھ جنت میں چاہیے خالص شہد چاہیے وہ اونچی بولے سب کو چاہیے شرط ایک ہے اللہ کے لیے خالص دین کو اپنا لو تم دین کو خالص کر لو فضع اللہ مخلص ان اللہ الدین نہ کسی بابے کا نہ امام کا نہ قبر والے کا کسی مجتحد کا نفقی کا کہیں سے کوئی مواد اس دین میں مکس نہ ہو آسمان سے جیسے ترو تازہ اللہ کا حکم آیا اس کو شکل میں مان نگ جاؤ تم رب کی بارگاہ میں خالص دین پیش کر دو اللہ تمہیں جنت میں خالص شہد خالص دودھ اور خالص چیزیں وہ مہیا فرما دے گا کرنا ہم نے ہے سب کچھ جو جمع کرانا ہے ویسا ملنا ہے بات سمجھ آئی ہے جیسا جمع کرانا ہے ویسا ریٹرن ہوگا واپس ہوگا اگر خالص دین ہے نتیجہ خالص ہوگا اور بندے بھی بڑے عجیب ہیں کہتے ہیں ہم تو نیکی کر رہے ہے نا ہے اگر نبی پاک نے یہ کام نہیں بھی کیا تب بھی ہمارے بزرگ کہتے ہیں نیکی ہے نا یہ کل خانی یہ سات وان یہ دس وان چالیس وان یہ سال گرا یہ برسی جنازے کے بعد پھر دعا ستر قدم پھر دعا قبر بنا کے اس پہ اذان کہنا اور جناب نہ جانے کیا کچھ پھر مردے بخشوانے کے لیے قرآن خانیاں ایک طرف کل خانی دوسرے گروہ نے کہا جی نہیں یہ تو بدت ہے ہم تیسرے دن چوتھے دن قرآن خانی کرائیں نیک ہے یہ دن خالص رہا کہ اللہ کے پاک نبی نے یہ کچھ کیا کہتے ہیں یہ نیکی ہے اور واللہ العظیم سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ ایک بدت کو نیکی کہکے اس پہ عمل کیا جاتا ہے اور بدت کرنے والا نہیں جانتا کہ اللہ کے دین میں اضافہ ہے اور نبی کونین کے بارے یہ تنقیص ہے کہ نیکی کا عمل تھا لیکن رسول اللہ نے تو بتایا ہی نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رب نے حکم دیا جو شریعت مجھے دی تم گواہ بن جاؤ رب کائنات بھی گواہ ہے میں نے وہ سارا دین پہنچا دیا اور بدت تھی کیا کہتا ہے اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا لیکن ہے نیکی اور جو نیکی میرے پاک نبی نے نہیں کی وہ نیکی کیسی بات سمجھ آئی ہے میری مرضی یہ دین ہے آپ کی مرضی دین ہے جو چاہا کر لیا دین نہیں اللہ نے مہر لگا کے بھیجی الیوم اکملتو لکم دین اکم وہی آئی جبریل وہی لے کے آئے رسول اللہ کے سینے پہ وہی اتری آخری وہی بھیج کے اکملتو لکم دین اکم رب نے کہ دیا میں نے محمد کریم پہ دین کو مکمل کر دیا ہے نائش میں اضافہ نائش میں کمی دودھ کا گلاس لے لیں اس میں روح کے وڈا ڈال دیں خالص رہے گا کیوں بھئی نیر کا پانی ملائے وہ خالص ہے نلکے کا پانی ملا دیں کیوں جی چلو یار شہر کی وارٹر سپلائی اس میں اور تو کچھ نہیں ہوتا صرف گڑر کا ہی پانی ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں شہری جو ہوئے شہر کے مزے بڑے اور ہیں اللہ اکبر کوئی بھی پانی ملا دیں وہ دودھ خالص رہے گا بولیں ذرا بولیں تاکہ مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے اور دودھ میں اگر زمزم کا پانی ڈال دیں وہ دودھ خالص ہے امانداری سے کیا زمزم سے بہتر کچھ ہے زمزم ڈالنے سے وہ دودھ خالص نہیں رہتا خالص سنت میں آپ اپنی طرف سے اپنے مولوی کی طرف سے اپنے بزرگ کے نام پہ اپنے امام کے نام پہ بیدت ڈال دیں وہ جیسی بھی ہو وہ دین خالص رہے گا میرے پاک نبی نے کیوں فرمایا جامع جامع الفاظ کیا اشارت فرمایا جو بیدت ہے وہ گمرہی ہے کل کا لفظ بولا کل یہی بیدت مولوی کے ہتھے چڑی مولوی نے کہا جی نہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں کچھ حسنا ہیں کچھ سیئی کچھ بیدت اچھی ہیں اور کچھ بری ہیں کچھ گندگی غلازت وہ مٹھی اور کچھ وہ کڑوی ہوتی ہے شرم نہیں آتی دین کے بارے بات کرتے بیدت ہو اور ہو اچھی ہو غلازت اور گندگی اور ہو اچھی کیا ہے یہ خالص عمل خالص دین پہ عمل کر کے اللہ کے ہاں پیش کر دو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کی زندگی اللہ جنت میں تمہیں جنت بھی دے گا اور جنت میں پھر تمہاری مرضی کے مطابق سب کچھ دے گا اللہ سے دعا ہے اللہ کم الحاکمین دائیں ہاتھ والے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اور دائیں ہاتھ میں نام اعمال اس وقت ملے گا جب رب کی مرضی کے مطابق یہ دنیا کے چار دن کی زندگی گزاری ہوگی بات کوئی سمجھ آئی کوئی بات پڑھ لے پڑی اللہ عمل کی توفیق دے دے اگلی آیت اگر شروع کریں تو مضمون اسی کے ساتھ کا لیکن وہ ذکر ہے بائیں ہاتھ والوں کا جنہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں آج ویسے بھی گئے دن کم ہے بہت سارے میرے دوست احباب خانپور کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لگے ہوئے اللہ ان کا جانا قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی حاضری کا شرف بخش انشاءاللہ العزیز جانا ہے آپ بھی کچھ نہ کچھ وقت کوئی نہ کوئی مجلس نئی دوسرے کی تیسرے کی کسی عالم کی کہی ہوئی بات وہ دل میں اتر جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے اس نیت سے جانا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے سبحان رب رب عزت و سلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمين